ایرم گورنمنٹ نے صاف شفاف الیکشن کروانے کے لیے تقریباً سوہ سال پہلے لگایا تھا لیکن میں انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ میں وہ الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا اور میں اپنے عودے سے یہاں ستیفہ دے رہا ہوں میں نے جو اس الیکشن میں غلط کام کیا ہے راولپنڈی کے تیرہ ایم اینے کی سیٹیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوایا ہے لوگوں کی ستر ستر ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلائے اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جیل ہی مونے لگا رہے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں آپ نے تمام بھی ٹرنگ آفیسر سے جو میرے ماتحق کام کر رہے تھے جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کام غلط کام کریں اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے میں نے اس ملک کے یا اس ڈویئن کے ساتھ جو غلط کام کیا ہے مجھے راولپنڈی کے کچھری چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے اور میرے ساتھ چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس صاحب پاکستان کو بھی اسی چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ جتنا بڑا غلط کام کیا ہے میں نہیں چاہتا کہ میں انیس سوئی کتر والی تصویر دوبارہ دیکھ سکوں جو کام ہم نے کیا ہے کہ میں نے آج سوہ کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خود پوشی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں میں اس قلب میں سے گزر رہا ہوں میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ اپنے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مقلب شیروانیہ سوا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں ہم لوگ یہ کام بتایا ہے میں نے آج سوہ کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خود پوشی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں میں اس قلب میں سے گزر رہا ہوں میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ اپنے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیہ سوہ کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں ہم لوگ یہ کام بتایا نہیں کر سکتے حساس لوگ ہیں بجائے اس کے کہ ہم خود کوشیاں کریں ہم آئیدہ سے اس ملک کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں میری سب پوری بیوروکریسی سے یہ گزارش ہے کہ اس قلب سے اس مشکل سے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو یہ غلط کام کرتے ہیں کہ وہ کتنے پنچنگ ریزنگی میں سے گزرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس سے بہت بہتر ہے کہ بندے کو مر جانا چاہیے بندے کو مہت آ جانی چاہیے اپنے غلط کے لیے اپنے مطن کے لیے اپنے دین کے لیے ہمیں اتنی بڑی غداری اور بے بے ضمیری نہیں کرنی چاہیے کوئی چیزی نہیں رہی جو میں نے آپ کو نہیں بتائی میں اپنے خرب کا اپنے گوز اتار رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں سکون کی موت مروں میں اس طرح کی زندگی جینا ہی نہیں چاہتا جو میرے ساتھ ہوا ہے اور جو میں نے جو بھی ہیں کہ تیرہ کے تیرہ ایم میں نے جو ہارے ہوئے تھے ستر ستر ہزار کی لیڈ سے ہارے ہوئے تھے ان پہ جل ہی مورے لگا کے ہم نے ان کو دیا کہ یہ شہروانیہ سلوا کے جا کے منسٹر بندے پھریں اتنا بڑا کھلواڑ ہم نے کیا ہے یہ پھر وہی انیس سو ستر اکتر والی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ملک ہمارا کہیں سا کہیں جا رہا ہے